اسلام آباسہ ہی خبر ہے دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر سابق سینیٹر مشتاق احمد اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شوراکہ نے ساؤنڈ سسٹم پر حکومت اداروں کی خلاف نارے بازی کی سابق سینیٹر نے اعلان کیا کہ ہم ہر سورہ سفارت خانوں اور سیکریٹریٹ کے اہم دفاتر کا گھیراو کریں گے شوراکہ کی جانب سے پولیس کو دھمکایا گیا اور پتھراؤ کیا گیا آدل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں آدل بدایے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آدل سن با رہے ہیں آپ اب ایک سینیٹر مشتاق احمد اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سرکار کی مدین میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ شوراکہ نے ساؤنڈ سسٹم پر حکومتی اداروں کے خلاف نارے بازی کی ہے شوراکہ کو تنبیہ کی گئے کہ بغیر انہ سی مظاہر کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسلامباد میں زیلے انتظامی اور پولیس کی جانب سے پہلے شہی دفعہ سے ایک سچوالی نافذ کیا گیا تھا جبکہ تمام جلسے جلوسوں ریلی کے اوپر مکمل طور پر پبندی آئیت کی گئی دی بغیر اجازت کے کسی کو بھی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں جس کے اوپر مزاہرہ کیا گیا ہے مظاہرہ کے خلاف سرکار کے مدیت میں اسلامباد کے سانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جس نے یہ بتایا گیا ہے کہ سابس سنیٹر نے علیہ لعلان کہا ہے کہ ہم ہر صورت صفارتانہ اور سیکیٹریٹ کے اہم دفاظر کا گراہو کریں گے تین سو سے زیادہ دنڈا پر زیار مد اور خواتین بھی ان کی کال پر جو ہے وہ ناربازی کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچے ہیں شرکہ کی جانب سے پولیس کو دمکایا گیا اور پتھاؤک کیا گیا ہے جس کے بعد امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے عادل بہت شکریہ آپ کا